مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے اے آئی اے دعویٰ اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او كما قال علیہ الصلاة والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسانی يفقه قولی سبحانکا لَعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ محترم بھائی و بزرگر دوستو نوجوان ساتھیوں اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام میں اور اسلام کی جو پھیننے کا سلسلہ ہوا اس میں صحابہ کرام ازوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بہت ہی قربانیاں ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ اور ہم آج جو مسلمان ہیں وہ ایک ایزی چیپٹر تھا یعنی ایک آسان راستہ تھا بلکہ وہ اپنے آپ میں اپنے آپ میں کافی مشکل مرحلہ رہ چکا ہے اپنے آپ میں کافی مشکل مرحلہ رہ چکا ہے اسلام ہم تک جو پہنچا اس طریقے سے اس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بہت قربانیاں ہیں اچھا میں آج اچانک سے آپ کے سامنے اس موضوع پر گفتو کیوں کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے اگر آپ آج نظر اٹھا کے دیکھیں تو یہ خبریں ہمیں بہت مل نہیں ہیں کہ اس نے مسلمان ہونے کی حالت میں اب اسلام چھوڑ دیا اب کہہ رہا ہے بھئی میں اسلام چھوڑ رہا ہوں نو مسلم جو ہوتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ اسلام میں آ رہے ہیں لیکن جو اسلام میں پیدا ہوئے اسلام کے اندر جنے اسلام کے اندر چلتے رہے وہ اسلام چھوڑ رہا ہے اچانک تو اس جو یہ حادثے ہو رہے ہیں لغتار اس حادثے نے مجھے مجبور کیا کہ میں آج اس موضوع پر بات کروں کہ ہم ایمان کو کوئی کیا حلقی چیز سمجھتے ہیں اور ایمان کیا ہمیں ایسے ہی مل گیا بے اتفاق یا اس کی پیچھے کیا کیا قربانیات تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ انسان کی چار حالتیں ہوتی ہیں یعنی ایمان والی کی چار حالتیں ہوتی ہیں یہ سمجھ لیجئے عام انسان کی چار حالتیں ہوتی ہیں نمبر ایک ایمان کی حالت پر پیدا ہوا ایمان کی حالت پر مر گیا یہ ہو گئی پہلی حالت دوسری حالت ہوئی کہ ایمان کی حالت پر پیدا ہوا لیکن مرہ کفر کی حالت تیسری بات کیا ہوئی کہ کفر کی حالت میں پیدا ہوا کفر کی حالت میں ہی مر گیا اور چوتھا حالت ہوئی کہ کفر کی حالت میں پیدا ہوا لیکن مرہ ایمان کی حالت میں تو یہ چار کٹیگری ہوتی ہیں مذہب کے اعتبار سے ایک انسان کی تو جو شخص پیدا ہوا ایمان کی حالت میں اور ایمان کے حالت میں ہی مر گیا وہ قابل مبارک بات ہے وہ اس لیے قابل مبارک بات ہے کیونکہ قرآن میں ارشاد ہے اللہ نے سکھائی ہمیں یہ بات کہ تم اللہ سے دعا مانگو اس بات کی کہ اس بات کی دعا مانگو اللہ سے کہ تم جو ہے نہیں مرو کہ تم ایمان کی حالت میں نہ ہو یعنی تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تمہارے اندر ایمان باقی رہنا چاہیے اگر تمہارے اندر ایمان باقی نہیں رہا تو تمہاری پوری زندگی جو تم نے عمال کیے اس کی کوئی ویلیو نہیں اور دوسری حدیث میں آتا ہے وہ آتا ہے انما الاعمال بالخواتین کہ بھائی آدمی جب اس روے زمین میں آیا جب پیدا ہوا مان لو کسی اولیہ کے گھر میں پیدا ہو گیا ارے صاحب اس نے اتنے نیک کام کی اتنے نیک کام کی اپنی زندگی ستر سال تھی تو سکسٹی نائن ایئر سے اس نے جو ہے بہت نیکی کے ساتھ گزاری لیکن مرتے مرتے وہ کفر کی حالت میں مر گیا تو اگر وہ کفر کی حالت میں مر گیا تو کیا ہوگا کفر کی حالت کی مرنے میں اسے سارے عمال بیکار سارے عمال کی کوئی ویلیو واقعی نہیں ہے جو واقعی ہے وہ جب ہے جب آپ ایمان کے حالت پر مر جاؤ اگر آپ ایمان کے حالت پر نہیں مرے تو آپ کی پوری زندگی کی عبادت آپ کی پوری زندگی کے خیرات آپ کی پوری زندگی کے صدقات آپ کی پوری زندگی کی نمازیں یعنی جو کچھ آپ نے عمال کیے ہیں وہ سب کے سب بیکار ہیں اب ایمان کے بارے میں میں آپ کو یہ بار بتاتا ہوں کہ صحابہ کو ایمان سے کتنی محبت تھی اور اسلام سے کتنی محبت تھی حضرت بیلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے اکثر سنا ہے کہ وہ کتنے عظیم صحابی تھے اور کتنے بابرکت صحابی تھے اذان بھی انہوں نے پہلی دی تو ان کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعاوت دی ایمان اور اسلام کی تعاوت دی ایک خدا کی عبارت کی تعاوت دی تو کافی مجمع جو تھا وہ تو مخالفت کرتا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن جو لوگ تھے جن کو اللہ نے چنا تھا اور اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی تو انہوں نے ایمان قبول کیا اور ظاہر سے یہ بات ہے جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو ایمان قبول کرنے کے بعد جب ان کے حضرت بلال عزی اللہ تعالیٰ ان کے غلام تھے جب ان کے غلام کے آقا کو پتا چلا کہ میرے غلام نے عبادت کری یعنی عبادت جو کرنے شروع کر دی وہ ایک خدای کرنے شروع کر دی ہمارے لات اور عزدہ جو ہمارے محبود تھے ان کی عبادت چھوڑ دی تو کیا ظلم کیا یہ سنیے در آباد تب آقا کو پتا چلے گا کہ ایمان ہے کیا چیز حضرت بلال عزی اللہ تعالیٰ انہوں کو مکہ مکرمہ کی ریت پر یعنی کہ اس وقت ریت پر ان کو کمر کے بل لٹا جاتا اور ان کے اوپر اتنے بڑے پتھر رکھ دی جاتے اور ان کے ہاتھوں کو اوپر بھی پتھر رکھ دی جاتے کہ تڑپتیوی ریت یعنی تڑپتوی جسم اور بلکل آگ سے زیادہ تیز ریت پر ان کے جسم تم کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کی کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کی بات کروں گا جو کہ ایک ہے اور وہی بندگی کے عبادت کے لائق ہے یہ ایک صحابی کا واقعہ اور ایسے واقعات کی کتابوں میں بھرمار ہے ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں ایک صحابی تھے جن کا ذہن میں میرے نام نہیں ہا رہا لیکن ایک صحابی کا واقعہ ہے بھرکل صحابی کا واقعہ ہے اور بہت مشہور کتاب سے حدیث کی کتاب میں واقعہ بھی مذکور ہے ان کے بارے میں یہ تھا کہ ان کو جب ان کے بادشاہ کو بتا چلا یعنی ان کے آقا کو بتا چلا وہ بھی غلام تھے اور جب ان کے آقا کو بتا چلا کہ اس نے بھی اسلام کو اس نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے تو اس کو اس آقا نے کیا کیا آگ سے یعنی جو آرمر پہنتے تھے جو کوچ پہنتے تھے جنگ بھی چلنے کے لیے اس آق کو اس کوچ کو پہلے لوہے میں گرم کیا اس کو گرم کرنے کے بعد اس کے اندر انگاریں چھپکا دیئے انگاریں چھپکانے کے بعد انہیں انگاروں والی جیکٹ پینادی کہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ تم لات اور عزہ اور معبودوں کی عبادت کرتے ہو لیکن وہ بھی اپنے موزے کیا کہے نہیں میں اگر خدا کے عبادت کروں گا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کی عبادت کروں گا میں اگر ایمان لاؤں گا تو اللہ پر ایمان لاؤں گا میں اگر عبادت کروں گا تو اللہ پر اللہ کی عبادت کروں گا اور اگر ایمان لاؤں گا تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے فیرعون جو کہ ایک بہت ظالم بادشاہ تھا یہ بات تاریخ میں مشہور ہے اس کی ایک کنیز تھی اس کی کنیز کی دو بیٹیاں تھی اس کی کنیز اور دو بیٹیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تو جب اسلام قبول کیا تو فیرعون نے ایک چھوٹی بچی کو جو اس کنیز کی چھوٹی بچی تھی اور ایک بالغ بچی تھی دونوں کو تیل میں گرم تیل میں فرائی کروا دیا یہ کہہ کر کہ تم اگر عبادت کرو گی تو میری کرو گی فیرعون کی اور تم چھوڑ دو کس کو اللہ سبحانہ وتعالی کی موسیٰ علیہ السلام کی جن کی دعوت موسیٰ علیہ السلام دیتے ہیں کہ تو اس خدا کی عبادت نہیں کرو گی ایک سوچی ایک ماں کے سامنے اس کی بچی کو تیل میں ڈوبو کر مار دیا گیا ہو بھی کون سے عام تیل میں نہیں بلکہ جلتے ہوئے گرم تیل میں ڈوبو کر اسے کیا حالت ہوگا انگلی ڈال کے دیکھئے جلتے ہوئے تیل میں پتہ جل لیا کیا حالت ہوگی ہوگی ان کی تو پوری جسم کو ڈال دیا اور ان کو وہاں پر مار دیا اس کی ایک اور بچی اس کو بھی ڈال دیا پھر آخری میں اس کو بھی جو اس کی کنیز دی اور انہوں نے تینوں کو ایک تو ماں کو زندہ رکھا پہلے ماں کے سامنے اس کی بچیوں کو ڈوبو کے مار دیا تیل کے اندر گرم تیل کے اندر اس کے بعد جب اس نے بھی ماں نے بھی دیکھتے کہا کہ اس نے ایک مسکرہ جب مسکرہات کا اظہار کیا اب تھی تب پھر ان کو اور غصہ اس کو بھی اس کے اندر جلا دو اس کو بھی اس کے اندر ڈال دو لیکن کیا نکلا زبان سے ایمان کو ختم کرنے کے بات نہیں نکلی بلکہ ایمان پر مسا علیہ السلام کے جن کی دعوت دیتے تھے اس پر قائم رہنی کے بات دیکھ لی یہاں تک کہ مسا علیہ السلام کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے بھی جنہوں نے مسا علیہ السلام کی پرورش کی تھی جنہوں کی وجہ سے مسا علیہ السلام جن پر مسا علیہ السلام نے کہا یہ بچہ بہت ہی پیارا ہے فیرون اس زمانے میں جب اس سے پتا چلا کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک بندہ نکل کے آئے گا جو اس کی سلطنت کو گرانے کا سبب بنے گا تو اس نے سارے لڑکوں قتل کرنا شروع کر دیا تھا لیکن بہرحال پھر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بچے پر رحمہ آیا ہے جو کہ حضرت مسا علیہ السلام تھے اور اس کے بعد حضرت مسا علیہ السلام تو اسلام کی وجہ سے انہوں نے ان کو پالا اور وہ سب بڑا کیا فیرون نے ایمان بھی قبول کیا فیرون نے اپنی بیوی کو بھی سولی پر ٹڑوا دیا یہ کہے گا کہ تم کہو کہ تم فیرون کے علاوہ کسی خدا کی بات نہیں کرتی فیرون ہی تمہارا خدا ہے فیرون ہی تمہارا سب کچھ ہے تو یہ تو چند واقعات ہیں ایسے بے شمار واقعات حادیث کی کتاب میں اور بزرگوں کے سوانے کے اندر بہت ساری جنہوں نے جمع کی ہیں کتابوں میں واقعات کہ انہوں نے اسلام کی خاطر کتنی کتنی قربانیاں دی لوگوں نے ان کتابوں میں بے شمار واقعات نکل ہیں میں نے تو آپ کو دو تین ہی سنائے تو سوچئے اور ہم اور آپ اگر اپنی زندگیوں کا غور کریں ہماری زبانوں سے ہم کتنے کفریہ کلمات نکالتے ہیں کتنے شرکیاں کام کرتے ہیں کتنے ہم ایسے کام کرتے ہیں جن سے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں ایک ہوتا ہے نماز نہ پڑھنا وہ گناہ ہے ایک ہوتا ہے کسی نے زکاة نہیں دی روزہ نہیں رکھا حج نہیں کیا کسی نے اللہ کے کلام کی یعنی اللہ نے جو حکم دیا اس کی نافرمانی کری وہ تو اللہ سبحانہ وتعالی اور بندے کی بیشے معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اسے معاف فرما سکتے ہیں ایک یہ ہے کہ دل میں یہ بات آ جائے کہ میں ان صاحب کے ذریعے سے اپنا کام کراؤں ہوں میں ان کے سامنے ماتھر دیکھوں گا میں ان کے سامنے میں جو شرک کرتے ہیں یعنی اللہ کو اگر سب سے زیادہ اگر کوئی چیز نا پسند ہے تو وہ کیا ہے شرک اللہ کہتے ہیں کہ تجھے کھلانے والا میں پلانے والا میں یہاں تک کے حدیث میں آتا ہے اگر تیری زندگی میں جوتے کا فیتہ بھی کھو جائے جوتے کا تسمہ بھی کھو جائے تو تُو کس سے مانگ مجھ سے مانگ اللہ کہتے ہیں تُو مانگ تُو مجھ سے مانگ آج ہم کہتے ہیں بڑے بڑے کہ ہم فلاں اولیاء کے جا رہے ہیں فلاں ان کے آن جا رہے ہیں دیکھئے ان کی عظمت سے کوئی منع نہیں کرتا ان کی عزت کرنا ہر بزرگ کی عزت کرنا اس میں کبھی کوئی ایمان والا آپ کو آدمی منع نہیں کرے گا لیکن اگر آپ ان کو عظمت سے زیادہ کا درجہ دینے لگے تو وہاں پر پرابلم شروع ہو جاتی ہے جب خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا بڑا زبردست حکم دیا تھا میں بتاتا ہوں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی سے بزرگی جبریلی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری خواہش ہے کہ یہ آدمی یہ آدمی یہ آدمی ایمان کی دولت سے اسے مل جائے یعنی ایمان کی دولت اسے مل جائے اگر اسے ایمان کی دولت مل جائے گی تو انشاءاللہ کیا ہوگا کہ ایمان کو اور اسلام کو بڑا فائدہ ہوگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو اللہ نے یہ آیت ناظر فرمائی کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہدایت اس کو نہیں دیتے جس کو تم پسند کرتے ہو لیکن میں ہدایت اسے دیتا ہوں جسے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اسے ہدایت میں دیتا ہوں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرنا تمہارا کمال نہیں ہے اگر ہم مسلمان ہیں تو اس میں اللہ کا کمال ہے ہم مسلمان ہیں تو اس میں اللہ کا کمال ہے کہ اللہ نے ہمیں چنا کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کیونکہ قرآن میں یہ بات صاف ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے اسے ہی ایمان کی روشنی سے آراستہ کرتا ہے نہ کہ تم سمجھتے ہو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کہتے ہیں فلا آدمی کو ہدایت مل جائے فلا آدمی کو ہدایت ملتا ہے حضرت جبرلیل صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے ساتھ نازل ہو گئے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے گی ہدایت اس شخص کو جس کو آپ پسند کرتے ہیں یعنی کہ آپ کی خواہش ہے لیکن یہ ہدایت کا معاملہ میرے پاس ہے اللہ نے فرما دیا ہدایت دینے کا معاملہ یعنی صحیح راستے بلانے والا کاملہ کس کے پاس ہے میرے پاس ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی چنتے ہیں کہ کون میری عبادت کرے گا آپ کہتے ہیں اچھا جو آدمی ایسے حالات ہیں جو دن بھر گناہ کرتا ہے لیکن اس کے پاس پھر بھی ایمان کا نور باقی ہے پھر بھی ایمان کا اس کے پاس اطلی سیٹیفیکٹ تو کم سے کم ہے تو سمجھ لیجئے اللہ نے چن لیا کہ کس کے پاس سیٹیفیکٹ بھی موجود رہے گا اگر جہا ہم کورا دن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں لیکن اللہ نے پھر بھی چن لکھا ہے کہ سیٹیفیکٹ کس آدمی کے پاس آئے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی پارٹی کا سیٹیفیکٹ لے لیتا ہے لیکن کرتا برتا کچھ نہیں ہو اس پارٹی میں لیکن تھوڑی بہت تو حیثت اس کو ملی جاتی ہے نا تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو اگرچہ سیٹیفیکٹ ملا ہوا ہے اگرچہ ہمارے عامال ایسے نہیں ہیں لیکن اللہ نے اس سیٹیفیکٹ کی بھی بہت value رکھی اور آج جو اس موضوع پر میں نے گفتگو رہی اس کا سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ ہماری بچیاں ہمارے نوجوان لڑکے ایمان کو شادیوں کی بنا پر چھوڑ رہے ہیں کہ بھئی میں نے جو ہے اپنے مذہب بدلنا ہوں کیونکہ مجھے فلاں لڑکی سے پیار ہوا اور میں نے جو ہے اس سے شادی کر رہی اور اسی طرح مسلمان مسلم لڑکیاں اپنے مذہب بدلنے ہی کہہ کر کہ ہمیں فلاں لڑکا پسند آیا ہے ہم اپنا ایمان چھوڑ رہے ہیں کتنی قربانیاں دی ہیں اور یہ سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی ہے کفر کی حالت میں جس نے شروعاتی کفر سے گئی کفر کی حالت میں مر گیا لیکن جس نے ایمان کی حالت میں اپنی زندگی گزاری اور پھر ارتعداد میں چل گئے وہ شخص زیادہ لعنت قحامی ہے محبت مقابلے کفر والے حالت کے کیونکہ اسے کہتا ہے نا کسی کو پتا ہے کہ گندگی کیا ہے وہ گندگی میں ہی رہا پورا دن تو اس کو چلو سمجھ جا سکتی ہے کہ گندگی میں رہا ایک آدمی صفائی ستھائی مانے کے بعد واپس گندگی میں جائے وہ زیادہ کیا ہے پنشمنٹ کے لائق ہے اور زیادہ ہی قابل لعنت ہے یہ بات بہت اہمیت کی ہے کہ ہمیں یہ بات کا خیال لگنا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں یہ نہیں کہ ہم نے اپنے ایمان کی آپ کے بچیوں کے بچوں کے دوست ہیں وہ کون ہیں کہیں اس لئے نہیں کہ ان کے مائنڈ میں سلو پویزن آ رہا ہو سلو ان کے نماک پولیوشن ہو رہا ہو اور دیدے کر کے وہ سمجھے کہ ایمان بیکار چیز ہے نعوذ باللہ من ذالک ایمان اور اسلام بہت حقیر چیز ہے میں نے آپ کو تین واقعہ سنائے اگر کوئی سچا واقعہ ہو اور وہ کتاب کو لے کے بیٹھ جائے ایک گھنٹے دگ روتا رہے گا بیٹھ کے کتنی قربانی حدیث صحابہ نے کتنی قربانی حدیث صحابہ نے کتنی قربانی حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنے پتھر کھائے کہ ان کا پورا کا پورا چوتا خون سے بہ گیا تھا یعنی ان کا پورا کا پورا خون اتنے پتھر کھانے کے بعد تائف والوں کو لیکن پھر بھی دیکھئے کیا جذبہ ہوگا کہ ان کو پتھروں سے مارا تائف والوں نے کیوں گئے تھے وہاں پر وہ ایمان کی دعوت لے گئے تھے اور کہہ گئے تھے ایمان کو قبول کرو یہ تو تھا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سلطنت بڑھا رہے تھے اور اگر کامیابی کی نشان مال ہوتی یعنی کامیابی کی نشان اگر مال ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے ہمیر آدمی ہوتے لیکن وہ نہیں تھے ہمیر آدمی یہ دنیا اور دنیا کی خوبصورتی ہیں تمہارا یہ مال ہے اصل جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ تم اپنے رب کو راضی رکھو اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پتھر برسے جب ان کا جوتا نعلی مبارک میں پورا خون جمع ہویا تو اللہ نے ان کو اپشن لیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہے تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں یہ طائف والے ہی ختم ہمیشہ کی نہیں کہ صحیح ختم لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے ان کی محبت پر قربان جائیے ان کی نربی پر قربان جائیے انہوں نے کہا یا اللہ انہیں ہدایت دے دیجئے آپ کو اگر کوئی آدمی آپ پر کوئی آدمی اتنا ظلم کرے اور پھر آپ سے کہا جائے کہ اسے معاف کر دو آپ تو اس دشمنی کو کم سے کم چار نسل تک تو باقی رکھیں گے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی وقت وہ انہوں نے اسی وقت وہ بات ختم کر کے وہ آگے بڑھ گئے آج ہمارے خاندانوں میں قطر تعلقی کا یہ عالم ہے کہ جنریشن گزر رہی ہیں تین تین نسلیں گزر جاتی ہیں لیکن ایک دوسرے سے ہم بات نہیں کرتے کیوں بھائی اس نے ہمارے دادا پر دادا کے ساتھ یہ معاملہ خراب کیا تھا ہم بھی اس سے بات نہیں کریں گے لیکن تمہارا معاملہ بھی نہیں ہوتا اور پتہ نہیں کیا کیا ذہنوں میں بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں اس کی ویسے ہم قطر تعلقی کرتے ہیں سب کا جواب اللہ کے ہاں دینا پڑے گا کیونکہ دنیا میں ہر جگہ تمہارے ساتھ بے انصافی ہو سکتی ہے دنیا میں ہر جگہ بے انصافی ہو سکتی ہے لیکن نائنصافی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے دربار میں کسی کے ساتھ کبھی نائنصافی نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے عامال کے بدلے ہر چیز عطا فرمائیں گے تمہیں نائنصافی تمہارے ساتھ ہرگز نہیں ہو سکتی تمہارے لئے انصاف اللہ کے ہاں انصاف کا ترازو اللہ تعالیٰ کے ہاں تیار ہے اللہ تعالیٰ تمہارا انصاف کریں گے لیکن اگر ہمارا سچی میں انصاف ہو گیا تو ہم کئی کئی مو دکھانے لائق نہیں بچیں گے اس لئے ہمیں آیا تو کام یہ یہ کہ ہم اللہ سے سوائے رحمت کی کچھ نہیں مانگ سکتے اللہ سے سوائے معافی کی کچھ نہیں مانگ سکتے کیونکہ اگر ہمیں جتنا ہم کریں اس مطابق ہمیں روزی روٹی ملے جتنا ہم کریں اس مطابق ہمیں سارے کام ہمارے ساتھ ہوں تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہم کسی لائق نہیں بچیں گے اللہ کا بہت بڑا قرم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان منایا اس اسلام کو مضبوطی سے ہمیں پکڑنا ہے اس اسلام کو ہمیں محبت کے ساتھ پکڑنا ہے اس اسلام کو ہمیں سمجھنا ہے کہ واقعیتا ہم کچھ ہیں اللہ نے ہمیں کسی کے پاس نایاب ہیرہ ہوتا ہے تو اس کی اپنے ایٹیٹوڈ اپنے آپ آجاتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نے اندر ایٹیٹوڈ پیدا کیجئے لیکن اسلام آپ کے پاس ہے تو آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں خوش نصیب سمجھئے خوش نصیب سمجھئے آپ یہ سمجھئے کہ آپ کے پاس کوئی عام چیز نہیں ہے کسی کے پاس گاڑے آجاتی ہیں بی ایم ڈبلو یا کچھ وہ اتنا اتراتا پھٹتا ہے کہ بچ میرے پاس کوئی ایسی چیز آگئی ہے ارے تمہارے پاس ہر ایک کے پاس مال کو مت دیکھئے آپ کے پاس ایمان ہے آپ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہماری ہماری جو ایمان اور اسلام میں جو چیزیں ہیں ان چیزوں کی دیکھئے ایک بات بہت مشہور ہے کہ ہیرے کی قدر کون جانتا ہے جوہری جانتا ہے تو ایمان کی قدر کون جانے گا جو ایمان کے بارے میں جاننے والا ہوگا ایمان کو پڑھنے والا ہوگا تو اگر ایمان کی قدر کرنی ہے ایمان کو سمجھنا ہے تو ایمان کو پڑھنا شروع کر دیجئے ایمان والوں کو پڑھنا شروع کر دیجئے ایمان کے خاطر جنہوں نے جو قربانی حجین کو جاننا شروع کر دیجئے اپنے آپ ایمان کی قدر پیدا ہو جائے ابھی کیا ہے ہم ہیرہ لیے لیے پھر رہے ہیں لیکن ہم خود ہی پتمیز نہیں ہمارے پر کون سا ہیرہ ہے تو ہم تو اسے پتھر سمجھ رہے ہیں حالکہ ہے تو وہ ہیرہ اور ہیرے کی قدر ہوتی جھوڑی کو اگر آپ کو اپنی ایمان کی قدر کرنی ہے اور سمجھنا ہے کہ ایمان کوئی ایسی چیز ہے تو آپ کو ایمان والے کو پڑھنے علاوانہ بڑھنا پڑھے گا ایمان کی قدر آپ کو آپ کی دل میں لانی ہے تو آپ کو پڑھنا پڑھے گا سمجھنا پڑھے گا کہ ایمان ہے کیا ایمان والوں نے جنہوں نے اسلام میں محنت کری انہوں نے کیا کیا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی تو توفیق اینہ فرمائے آج کا پہلا سوال ہے کہ حدیعہ دینے میں سرسے کی نیت کرنا کیسا ہے دیکھیں حدیعہ جو ہے ایک عام کیٹیگری کا لفظ ہے حدیعہ کا مطلب ہوتا ہے توفہ اگر کوئی شخص کسی کو توفہ دے رہا ہے تو توفہ ہی کرنا ہے لیکن ہاں اگر کوئی آدمی کسی بیچارے ایسے شخص کو توفہ دے رہا ہے جو بیچارہ کھڑا مالی اعتبار سے کمزور ہے تو اس میں وہ نیت بھی کر سکتا ہے لیکن حدیعہ بارال حدیعہ ہی ہوتا ہے اور صدقہ جو ہے کسی امیر کو نہیں دے سکتے آپ البتہ کسی کو آپ کسی ایسے آدمی کو آپ حدیعہ دے رہے ہیں جو آدمی بچارہ تھوڑا کمزور ہے تو اس میں آپ صدقے کی بھی نیت کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی امیر آدمی کو حدیعہ دے رہے ہیں تو وہ صدقہ نہیں وہ حدیعہ ہی کلائے گا بینک سے ملی ہوئی سعودی رقم کسی غریب مجبور کو جو کہ بہت زیادہ ضرورت مند اسے دینا کیسا ہے دیکھئے اگر آپ کسی کو یہ رقم دیتے ہیں دینی کی گنجائش ہے لیکن اس کو بلا ثواب کی نیت کے آپ کو سے دینا ہوا میرا سوال یہ ہے کہ مولانا محدودی کی تفسیر پڑھنا درست ہے نہیں دیکھئے مولانا محدودی صاحب کی تفسیر میں بہت ساری چیز ایسی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں اور جہمور کے خلاف ہیں تو اس کو نہ پڑھیں انہ پھر ذہن میں اور وصفے سے پیدا ہوں گے اور ڈاؤٹ پیدا ہوں گے کیا شہر اپنی بیوی کی میت کو غسل دے سکتا ہے دیکھئے بیوی کے انتقال کے بعد شہر صرف اسے دیکھ سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے نہ اسے غسل دے سکتا ہے تو غسل کے بعد تو دور گی رہی ہے جب اسے چھو ہی نہیں سکتا تحجد کی نماز پڑھنے کیلئے کیا سونا ضروری ہے دیکھئے تحجد کی نماز پڑھنے کیلئے سونا ضروری نہیں ہے بلکہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقے سے ایسا کیا ہے نمبر ایک یہ کہ کبھی انہوں نے عشاء کے بعد بھی تحجد کی دو رکھت پڑھ لی ہیں یہ دکھانے کیلئے کی تحجد کی نماز ہے وہ عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اگر اور انہوں نے بقاعدہ تحجد کا وقت ہے اس میں بھی پڑھی ہے تو تحجد کے وقت میں سنت یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے پھر اٹھتے تھے لیکن اگر کوئی شخص جاگہ واہ ہے اور تحجد کا وقت ہو گیا تو ضروری نہیں ہے سونا ضروری تب تحجد ہوگی بلکہ وہ تحجد پڑھ لے اور اس کی تحجد عضا ہو جائے گی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمر کرنے کی توفیق عنات فرمائے